بکہ فنوک چپٹر نمبر پندرہ ہے اس کے پہلی آئیت سے پڑھتا ہوں اور اس نے مجھے جواب دیا اور میرے ساتھ کلام کیا اور کہا اے ہنوک انصاف کے علم بردار اور عادل آدمی میرے پاس آ اور ڈرو مت اور میری سنو جاؤ اور نگے بانوں سے کہو جنہوں نے تجھے بھیجا ہے کہ تم ان کے لئے درخواست کرو ہاں مردوں کے لئے درخواست کرنی چاہیے پر ان کے لئے نہیں تم نے آلہ مقدس کو کیوں چھوڑا اور عبدی آسمان کو کیوں چھوڑا اور عورتوں کے ساتھ ہم اگوش ہوئے اور اپنے آپ کو مردوں کی بیٹیوں سے ناپاک کیا اور اپنے ساتھ بیویاں لے لی اور زمین کے بچوں کی طرح کام کیا اور جنات کو بیٹوں کے طور پر جنم دیا جبکہ تم روحانی اور مقدس تھے اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے تھے تم نے عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک کیا خون اور گوشت سے پیدا کیے اور خون کی خوض سے خون اور گوشت پیدا کیا جیسا کہ وہ پیدا کرتے ہیں جو مرتے اور تباہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے ان کو بیویاں دی ہیں تاکہ وہ ان کو خاملہ کریں اور بچے پیدا کریں جیسا زمین پر ہوتا ہے موت کے بغیر جیسا کہ تمہاری نسلوں میں ہوتی ہے اس کے بغیر روحانی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ روحانی مخلوق کا جنت میں گھر ہے اس لیے میں نے تمہارے لیے بیویاں نہیں بنائیں اور اب جو جنات پیدا ہو چکے ہیں جو خون اور گوشت سے پیدا ہوئے زمین پر بدرور کہلائیں گے اور ان کی رہنے کی جگہ زمین پر ہوں گی ان کے جسموں سے بوری روحیں نکلتی ہیں کیونکہ وہ اس سے بنائے گئے ہیں ان کی شروعات اور پہلی بنیاد مقدس نکے بانوں سے ہونے کی وجہ سے وہ بری روحیں ہوں گی اور زمین پر وہ بری روحیں کہلائیں گی لیکن جنت کی روحوں کی رہائش آسمان پر ہوگی اور زمین کی روحیں جو پیدا ہوئیں زمین پر رہیں گی اور جنات کی روحیں اپنے آپ کو بادلوں پر ڈالیں گی گر جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی اور زمین پر لڑائی تباہی اور برائی کا باعث بنیں گی نہ وہ کھائیں گے نہ پییں گے اور وہ پوشیدہ ہوں گے اور یہ روحیں مردوں اور عورتوں کے بچوں کے خلاف نہیں اٹھیں گی کیونکہ قتل و غارت کے دنوں میں وہ ان سے آگے بڑے ہیں